روس کے حملے کے بعد سے اب تک پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین چھوڑ چکے ہیں ان میں سے قریب دس لاکھ پولنڈ میں ہیں جن میں سے کئی لوگوں کو فوراں مدد کی ضرورت ہے کچھ کینسر کے مریض ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا علاج بیچ میں ہی رک گیا پولنڈ میں بی بی سی سمباداتا مارک لوین کے ساتھ کئی لوگوں نے اپنی مشکلیں ساجہ کی دیکھئے یہ ریپورٹ صرف جنگ نہیں یہ لوگ اپنی جان لیوہ بیماریوں سے بھی ڈرے ہوئے ہیں صرف جنگ کی دوہری مار جھیلنی پڑ رہی ہے جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے انہیں اسپتال لے جایا جا رہا ہے اور کچھ کا ہوتلوں میں علاج کیا جا رہا ہے میرا بیٹا ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس کا علاج جاری رکھنا ہوگا کینسر کی مار کے بیچ بچ کر بھاگنے کی چنتہ پورا پریوار ٹوٹ گیا ہے یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے روسی آکرمنٹ کے ایک دن بعد ہی اولیویا کا جنم ہوا لیلیا کے بھائی اولیکس کو برین ٹیومر ہے زیادہ یاترہ کرنے سے یہ کمزور ہو گئے ہیں اس کے تین آپریشن ہوئی ہیں اور پھر کیمو تھرپی لیکن یدھے شروع ہونے کے قارن کیمو تھرپی پوری نہیں ہو سکی اگلی صبح وہ علاج کے لیے انتظار میں کھڑا تھا آنے والے دن کئی لوگوں کے لیے کٹھن ہونے والے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے وہ آندری کے پھپڑے کی جانچ کر رہے ہیں جنہیں کینسر ہے یہ بہت گمبیر استحتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح علاج کے اچانک رک جانے سے بچوں کی جان کو خطرہ ہے ان میں سے زیادہ تر بچے گمبیر حالت میں ہیں علاج میں کسی بھی طرح کی دیری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایسے برے حالات کے بیچ آندری پہلی بار اپنے دیش سے باہر نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں دادا دادی کی یاد آ رہی ہے جرمنی سے آئے والنٹیر بھی یہاں بچوں کی دیکھ بھال میں جھٹے ہیں لیکن بچوں کی سنخیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے